اسلام علیکم امید کرتا ہوں وہاں سب خیرے سے ہوں گے مفیدارہ مسعود حفظہ اللہ تعالی نے اس سادے محترم انجیل محمد علی مرزہ حفظہ اللہ تعالی کو اپنے لیٹس کوشن سیشن کے اندر جواب دیا ہے دو نمازیں جمع کرنے والے مسئلے کے اوپر اور وہیں پر انہیں کہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ جیلم جاؤں انجیل مرزہ مجھے دوبارہ جیلم بلا اور مجھے ایک دفعہ جو اپنے سامنے بیٹھنے دے پھر لگ پتا جائے گا کہ بھئی تیرے اندر کتنا پانی ہے اور تجھے میں ایکسپول کر کے رکھ دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور یہاں تک کہ مسعود صاحب نے ایک تنس کیا شیر بھی انجیل محمد علی مرزہ صاحب کے پر فیٹ ٹیک کی ہے تو خیر یہاں پر ہم مسعود کی ویڈیو دیکھیں باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں مقدم کی عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضاء نہیں کی ہے انہوں نے نماز تو یہ کبھی خوشبو لگا کہ انشاءاللہ ہم سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جلم چلا جاؤں گے میں انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے آپ سے سوال کچھ ہوں گا آپ نے یہ جو حدیث پڑی تھی اس دن اس کا جو ترجمہ کیا تھا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ والا ترجمہ تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں لیکن آپ نے بولنگ بھی خودی بیٹنگ بھی خودی اور ایمپائر بھی خودی ایسے میچ میں جیتنا وہ شیر یاد کرلو بس ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمہ نیکی داد بھی دیں شائر اپنی محبوب سے کہہ رہا تو مہر وقت شرماتی رہتی ہو یہ کوئی شرمہ نہ کوئی ایٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمہ نیکی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمہ نیکی سے کیا ہوگا یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اپنے ہی مو میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑا ہو ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو پھر ہم دیکھیں گے ان دلوں میں تیل کتنا ہے کتنا علمی کتابی ہے ایک شخص جی تو میرے بھائیو بہنو آپ نے یہاں پر محساق ویڈو دیکھی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ محساق نے جو دو نمازیں جمع کرنے والے مسئلے کے اوپر انجیز صاحب کو جواب دیا ہے اس کا انجیز صاحب نے آئیس سے کافی صاحب پرے جواب دیا ہوئی یعنی کہ جس حدیث کو محساق انڈسس کی ہے اس حدیث کا بھی جواب انجیز صاحب نے دیا ہوا ہے تو وہ انشاءالترہ نیکس ویڈیو کے اندر میں محساق کا پورا کلیو چلاوں گا جس میں یہ اس حدیث کو ڈسس کر رہے ہیں اور انجیز صاحب کر رہے ہیں کہ اس نے غلط بیانی کی ہے اور اس کے بعد پھر انجیز صاحب کا کمپیٹ موقف آپ کو دکھاؤں گا جس کے اندرلی بھائی انجیز صاحب اس بات کا بھی جواب دیا ہوا ہے تو وہ انشاءالترہ ویڈیو پندرہ بیس منٹ کی بن جائے گی جس میں ہم اس مسئلے کو کور کریں گے تو لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور اس سے اگلی ویڈیو وہی آنے والی ہے تو اس ویڈیو کے اندرہ ہم جواب دیں گے محسا صاحب نے جو کہا ہے کہ انجیز صاحب مجھے دوبارہ جیلم بلاو اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں جیلم جاؤں محسا صاحب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ انجیز صاحب نے کسی مسئلے میں غلط بیانی کی ہے کوئی خیانت کی ہے تو آپ کے پاس کیامرا ہے یوٹیوب چینل ہے تو آپ عوام کی دال میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں جس کا مقدمہ قرآن و حدیث کے زیادہ نزیق ہوگا عوام اس کو فولو کر لے گی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو اس ویڈیو صاحب نے کہا ہے کہ انجیز صاحب بیٹھ جائے پتہ لگ جائے گا بھئی کون کتنا پانی میں ہے یہ ہے وہ ہے تو محسا میں آپ کو دعا دوں کہ پہلے آپ اہل دیس صالم کے ساتھ تو مناظرہ کر لیں جس سے آپ بھاگے ہوئے ہیں آپ نے پہلے ایک کر کے اس کے زیادہ میں شرطیں رکھیں اور ساری ساری شرطیں اس حیلی دیس صالم نے آپ کی مانی لیکن اس کے باوجود بھی آپ بھاگ گئے آپ اس طرح بیٹھے نہیں مفتی تاریخ مسئول صاحب کی طرف سے ان کا جواب نہیں آتا بلکہ وہ صرف اپنے اعتراضات دہراتے رہتے ہیں جبکہ باہول حدیث کو الزام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کبھی ایسے لوگ کبھی علاوہ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار مفتی صاحب کی ان باتوں کا حقیقی اور واقعاتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں آخر الحدیث الحمدللہ کئی علماء کئی کئی بار علماء جیوبند کے ساتھ رہے راست آمنے سامنے علمی کچھ کو کرتے رہے اور تحریری میدان نے بھی جب آباد کا سسلہ جاری رہا رہی بات تیلوں میں تیل کی تو معذرت کے ساتھ کم از کم آپ پر یہ بات نہیں جچتی آپ کی تیلوں میں کتنا تیل ہے یہ اسی سے باتیں ہوگی افراجبات نے ایک بار فضیرہ تشیخ صدیق ربا حافظہ اللہ سے گفتگو کی اور وہ فیس بک پر لائیو چلی لیکن ایک دو دن کے بعد آپ نے فیس بک یوٹیوب منیجمنٹ سے جھوٹی کافی رائٹ کا کلین کر کے وہ لائیو ویڈیو تمام پیجز سے ہٹوا دی اور آج تک کسی پیج پر اس ویڈیو کے بیوز بڑھنے لگے تو ویڈیو میلیٹ کروا دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تیلوں میں تیل کی سبحان اللہ حدیث کے مقابلے میں مستی صاحب آپ کا ذاتی مام گا تو یہ ہے کہ آپ خود چلنج کر چکے ہیں اور جب آپ کی دعوت کا جواب دیا گیا تو آپ چندے بیٹو پی گے اور دنشتی زیور کے دفاع میں آپ کے بیان کا جواب دیتے ہیں آپ پر یہ بات پہلے بھی ثبوت کے ساتھ دکھا چکے ہیں کیسے رلکارات آپ نے لیکن جب ہماری طرف سے جواب آیا جو آپ کو خاموش ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا چار مسلموں پر آپ کے بیان کا جواب دیا گیا آپ چھپ رہے فضائل اعماد میں شرک نہیں کا دعویٰ کیا آپ نے آپ کو جواب دیا گیا آپ چھپ رہے تین طلاق والی حدیث صحیح مسلم کے غلط ترجمہ کے الزام دیا آپ کو جواب دیا گیا آپ خاموش رہے ایک وطر والی حدیث کا غلط ترجمہ کرنے کے الزام دیا آپ نے جواب دیا گیا آپ خاموش رہے وسیلے پر آپ نے حدیث کی طرف غلط بات منصوب کی آپ کو جواب دیا گیا اگر پوری فیرس ترتیب دیں تو شاید وقت بھی زیادہ لگے اور ان مثالوں سے انصاف پسند غیر متعصف فرد پربادے ہو جائے گا کہ چیلنج کر کے یا اعتراضات کر کے خموشی اختیار فرما جانے والے مفتی تاریخ مصور صاحب کے الفاظ میں کہیں تو پی جانے والے جناب ہیں یہ آپ کے مقابلے میں آنے والے اپنے حدیث ہیں تو یہاں پر مصور صاحب میں یہی کہوں گا کہ پہلے آپ جن سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھ جائیں پھر یہاں پر بھی جاؤ آپ بات کر لینا اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو اٹھا دوں کہ آپ کو یاد ہو تو آپ نے آن لائن کہا جاؤ انجیلی مرزا میں ساتھ آن لائن بیٹھ جاؤ تو انجیلی صاحب نے اسی وقت دی جاؤ آپ کا آن لائن کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تو اس کے بال مصور صاحب ہر بندے کو پتا ہے کہ آپ بھاگے تھے اس سے آپ نے آگے سے یہ بات کہہ دی کہ بھئی میں دو کینٹے انجیلی مرزا نو ایکسپوز کران گا دو کینٹے میں ایک گل کران گا پھر اس تو بعد مناظرہ شروع ہوئے گا یعنی کہ بلکل بے وکوفوں والی بچوں والی بات جاؤ آپ نے وہاں پر کی ہے کہ میں دو کینٹے پہ لیا مسئلہ کران گا پھر اس کے بعد جاؤ معاملہ شروع ہوگا کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کوئی مناظرہ دیکھا ہے کوئی ڈیبیٹ آپ نے دیکھی ہے جہاں پر ایک پارٹی کہہ کہ بھئی دو کینٹے تین کنٹے ہم نے یہ بات کرنی ہے وہ دوسری پارٹی کوئی حق نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جاؤ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کبھی آپ نے ایسا کوئی ڈیبیٹ دیکھی ہے تو یہاں سے چیز ثابت ہو جاتے کہ مجھ صاحب اس سے بھاگ گئے تھے تو سب کو پتا ہے مجھ صاحب اسے کون بھاگ آتا تو رہیٰذا یہ باتیں آپ نہ ہی کریں تو سیمپا سوچے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ انجیلی صاحب نے کسی مسئلے میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے باتے ہیں میں آپ کو تعدیبا کہ آپ سے بار مکیاس ہوٹے پرائے گا اللہ پاس سے دعا کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمر کر کے اپنے دوسرے باتوں کو اچانے کی بھی توفیتا فرمائے آمین جبالعالمین السلام علیکم ورحمت علی ورکارتو